اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کسی بھی اینگل آئرن کا ویٹ آپ نے کس طرح سے نکالنا ہے فلیٹ آئرن کا ویٹ اور ٹی آئرن کا ویٹ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے ان تینوں چیزوں کے لیے فرمولا ایک ہی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم فرمولے سے اس کا جو ویٹ نکالنے کا فرمولا ہے وہ ہے کراس سیکشنل ایریا یہ آپ یاد رکھ رہے ہیں کراس سیکشنل ایریا انٹو کانسٹنٹ ہے یہ ٹھیک ہے 3.40 ملٹیپلائی 0.4536 یہ لبی ایس ٹو کیجی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ کانسٹنٹ یوز کیا جاتا ہے تو ہمارا یہ فرمولا ہے انگل آئرن، ٹی آئرن یا فلیٹ آئرن کا ویٹ نکالنے کے لیے تو ابھی ہم پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو 3.40 کانسٹنٹ آیا ہے یہ کیسے آیا ہے تو یہ جو ہماری سٹیل کی دنسٹی ہوتی ہے وہ 490 پاؤنڈ پر کیوبک فوٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیونکہ یہ ہمارا جو انگل آئرن کا سائز دیا ہوتا ہے یہ انچز میں ہے میں آپ کو فرمولا بھی وہ ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ون ڈبل فور سے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 3.40 پاؤنڈ پر آر ایفٹی ٹھیک ہو گیا جو ہمارے پاس ویٹ آتا ہے اس کو ملٹی پلائے کرنے سے وہ پاؤنڈ پر آر ایفٹی آتا ہے تو اس لیے ہم اس کو کرس ایکشنال ایرئے کو 3.40 سے ملٹی پلائے کرتے ہیں اس کے بعد اس کو کے جی میں کرمارٹ کر لیتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویٹ نکالتے ہیں اینگل آئرن کا تو اس کے لیے ہم نے دو ریکٹینگلز اس کی بنانی ہے ایک یہ والی اور ایک یہ والی یہ ہمارا ہوتا ہے 0.25 انچز اگر آپ اس کی فریکشن کو سالف کریں تو یہ ہمارے پاس دو میں سے آپ پوائنٹ پچیس منس کر دیں گے تو 1.75 یہ والا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کو آپ اے کا نام دیں اس کو آپ بی کا نام دیں cross sectional area آپ نکالیں گے a plus b ٹھیک ہے a کا ہماری dimension ہے دو انچ بائی پوائنٹ پچیس ٹھیک ہے 2 انٹو 0.25 plus b 1.75 انٹو 0.25 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بنتا ہے اس کا cross sectional area ہم calculate کر لیتے ہیں تو دو ضرب جلدی سے اس کو multiply کر لیتے ہیں یہ 0.5 بنتا ہے اور یہ والا بنتا ہے 1.75 multiply 0.25 0.4375 جو کہ جواب ہمارے پاس آتا ہے 0.9375 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ area آگیا ہمارے پاس square inch آگیا ہے ٹھیک ہو گئے اب یہ ہمارے پاس cross sectional area ہے ٹھیک ہے نا اس کو ہم نے 3.40 سے multiply کرنا ہے جیسا کہ یہ لکھا ہوئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 0.9375 into 3.40 into 0.4536 جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ density سے steel کی density سے ہم یہ constant نکالتے ہیں تو ہمارے پاس جو weight آتا ہے وہ pounds میں آتا ہے اس کو kg میں convert کرنے کے لیے ہم 0.4536 سے multiply کرتے ہیں تو اس کا ہم answer دیکھ لیتے ہیں کیا آتا ہے ہمارے پاس یہ جب ہم ان تینوں کو multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو weight آتا ہے دو انچ والے angle iron کا ٹھیک ہے دو بائے دو بائے ایک بڑا چار angle iron ہے ہمارے پاس اس کا weight ہمارے پاس آتا ہے 1.4545 kg پر rft ٹھیک ہے same as it is ہم نے T iron کا weight نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم یہ والا rectangle الگ area نکالیں گے اس کا علاقہ نکالیں گے اگر flat iron کا نکالنا ہے تو وہ بھی الگ سے ہمارے پاس ایک ہی اس کا rectangle بنتی ہے تو area ہم نکالیں گے اب ہمارے پاس جتنے بھی running foot angle iron ہمارے پاس موجود ہے for example 100 rft ہم angle iron منگوا رہے ہیں تو ہم 100 multiply 1.444 کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کا weight آ جائے گا 144.58 kg ٹھیک ہو گیا میت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئیے like بھی کریں comment بھی کریں اور share بھی کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں